23 پارچ میں کیا ہوا کہ بہت بڑا ایک خواب ایک ریزولوشن پاس ہوئی یہی منارے پاکستان میں جس کو پہلے منٹو پاک کہتے تھے کہ ہم نے مسلمانوں کے لیے ایک ایسی ریاست بنانی ہے جو ان اصولوں کے اوپر کھڑی ہوگی جس کے اوپر پہلی مسلمانوں کی ریاست مدینہ میں قائم کی گئی تھی اور اس سب سے پہلے جو قائد اعظم ہمارے لیڈر تھے وہ سب سے بڑے کانسٹیوشنس تھے وکیل تھے قانون کی بات کرتے تھے تو آج میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو پاکستان میں ہو رہا ہے ہمارے سارے مسئلے اس لیے ہیں کہ طاقتوار اس ملک کے قانون کے نہیں مانتا وہ اپنے آپ کو قانون سے اوپر سمجھتا ہے اور اس کی وجہ سے ہم ازاد نہیں ہیں ہم غلام قوم ہیں ازاد قوموں کے اندر کبھی بھی کوئی آئین توڑ نہیں سکتا پاکستان کا آئین پاکستان کے پانچ سپریم کورٹ کے ججز واضح طور پہ کہتے ہیں کہ نوے دن میں الیکشن ہونے ہیں کیونکہ یہ آئین کہتا ہے سپریم کورٹ کا کام ہوتا ہے آئین کو امپلیمنٹ کرنا وہ اناؤنس کرتے ہیں الیکشن اناؤنس ہو جاتا ہے تیسے اپریل کا کل بیٹھ کے فیصلہ ہوتا ہے الیکشن کمیشن کہتی ہے کہ نہیں جی ہم نے تو ہمارے پاس پتہ نہیں پیسے نہیں ہے یا پتہ نہیں سیکیورٹی نہیں ہے اور ہم آٹھ اکٹوبر پہ چلے گئے ہیں تو یہ آزاد قوموں میں یہ ایسا نہیں ہو سکتا میں جو آپ کے پاس آج یہ بات کرنے آئے ہوں میں آپ کو سمجھانے آئے ہوں یہ ہوتا ہے جب قوم غلام ہوتی ہے کیونکہ جس ملک پہ آئین نہیں ہوتا اور قانون نہیں ہوتا وہ ملک غلام بن جاتا ہے اپنے ہوتے ہوئے ہیں پاکستانی اوپر لیکن ہم غلام ہیں ہم آزاد نہیں ہیں اور یہی رکاوٹ بنی ہوئی ہے ہماری پرواز میں ہم آج